انہوں نے کہا کہ عدالت نہیں ہوگا بنچ ہوگا میں نے کہا چلیں بنچ بنائیں مگر برابری کا نمائندگی دے انہوں نے کہا کہ جسٹس پائز عیسیٰ نہیں ہوگا وہ جسٹس پائز عیسیٰ جس نے قائد عوام جہید ذود پکار علی بھٹوں کو اتافہ دیا انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس پائز عیسیٰ نہیں ہو سکتا وہی جسٹس پائی ویسا جس نے فیضاباد دنہ کا ایسا بہادر فیصلہ دیا جو پاکستان کی کوئی اور جج میں وہ حمد نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر کے دکھائے وہ جسٹس پائی ویسا جس نے کہ مشرف غدار ہے آمیر ہے وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور منصف نہیں کر سکتا تھا جو کوئی اور جیس جسٹس نہیں کر سکتا تھا وہ بھی کام کر کے دکھایا جو لوگ دکھتے تھے یہ فیصلہ سنانے اس سے پہلے تمام جیس جسٹسیں دکھتے تھے وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے جو آمیر تھا اس کو آمیر بھی نہیں کرا سکتے تھے جسٹس پائی ویسا صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے تاریخ آپ کو یاد رکھے گا مگر ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جسٹس پائی ویسا نہیں رہ سکتا تو جسٹس پائی ویسا بھی نہیں رہے گا پھر بھی ہمارا مطالبہ ہے برابری کا عدالت برابری کا عدالت بناو بناو پہدرباد کے عوام کے مطالبہ کے مطابق پر اس کے زیادہ میں کیا کر سکتا میں نے اپنے اپنے جو چیزیں اپنے جو ہاتھ میں تھے اس پہ میں نے کمپرمائز کیا ہے اور صرف اس لیے صرف اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ آئین یہ دستور پاکستان بیپلز پارٹی کا قائد کا امانت ہے اور میں چاہ رہا تھا آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ آئین سازی ضرور ہو فوری ہو ابھی ہو مگر یہ آئین سازی میں اکیلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ آئین سازی مولانا فضل ایمان صاحب مسلم نیک اور تمام تمام سیاتی جماعتیں جو اس پارلمان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کی کام کرنا چاہ رہا ہوں پورا پاکستان کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آئے ہیدر آباد کے یہ تھٹا ہوا سمندر کو دیکھیں ہیدر آباد کے عوام کے یہ حجوم کو دیکھیں ان سب کا مطالبہ ہے کہ نہ کھپے نہ کھپے ون یونٹ نہ کھپے جو مجھ سے ہو سکا جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر لی کمپرمائز بھی کر دی درمیانی راستہ بھی نکال دیا اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں میں ان کا مطالبہ تھا طریقے انصاف والوں کے ہیں کہ ان کو اجازت دیا جائے اپنا جو کے دی نمبر جو بھی ہے اس سے ملنے کی اجازت دیا جائے اس ملاقات کبھی آج ہم نے بند بس کیا تھا وہ گئے ہیں نہیں گئے ہیں مجھے نہیں پتا ہم نے چار سو بیس میں 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 نے نہیں کہا اس نے کہا بھائی میں اپنا بھائی کا جو لفظ ہے وہ دھرا رات تو وہ اس قیدی کا بھی میں نے اجازت پلوائے انفیریر منسٹری سے بات کر کے کہ یہ کہہ رہے ہیں بات کروائیں اب میرے سامنے دو راستے ہیں حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے اور انہیں کر لیا تو جو میرے سامنے آپشنز ہیں وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئیں وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نونلی کی مرضی کا بنائیں یا یہ آج بھی ممکن ہے کل پر تو مجھے نہیں پتا ممکن ہوگا آج تک کل تک تو ضرور ممکن ہے کہ جو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ ڈرافٹ مولانا فضل رحمان صاحب کے جماعت نے اعلان کر لیا ماننے کا وہ ڈرافٹ نونلیگ نے اعلان کر لیا ماننے کا پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ نہیں ہوگا عیسیٰ نہیں ہوگا پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ عدالت نہیں بنے گا اس کی اوپر مولانا صاحب نے ہم سے ریکویسٹ کی تو ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے کا ساتھ دیا تو میں آپ سب کے ساتھ نے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپوزیشن ممبران سے مولانا فضل رحمان سے کے جماعت سے پی ٹی آئی سے باقی سب سے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ پولٹیکل کنسنسس کے بجائے اکثریت کے بنیاد پہ آئینزازی ہونے جا رہا ہے میں ہاتھ جور کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ یہ راستہ پہ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم اس راستہ کے تحت چلے میں آج رات بھی آج رات بھی واپس کہوں گا اسلام بات اور میں مولانا فضل رحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا کہ مولانا صاحب یہ آئین آپ کی بروں کے اور میرے بروں کے بنا ہوا آئین ہے آج کی سیاست بھول جائے آج کی مخالفت اور آج کی حالات بھول جائے آئے ہمارے ساتھ آئے اور کل پرسوں اس بوٹ پہ آپ اپنا بوٹ ٹالے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرے جمہوری طریقے سے پورا کرے اچھا زندہ سے پورا کرے غیر متنازہ طریقے سے پورا کرے اگر آپ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر آئے پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آئے اور آئے ہم سب مل کے سب مل کے یہ آئینی دینچ وفاق کی سطح پہ صبح کی سطح پہ اب ہم کو انصاف پوری انصاف پلوانے کے برابری کے بنیاد پہ ایک وفاقی ادارے بنانے کا کاف ہم سب مل کے کریں گے یہ میرا پاکستان ٹی پس پارٹی کا نہ صرف مطالبہ ہے ہمارا ریکویسٹ ہے سیاسی جماعتوں سے کہ وہ آج کنا سوچے وہ مستقبل کے بارے میں سوچے اور یہ پہچانیں یہ جانیں کہ پاکستان میں جتنا سیاسی سپیس ہے اسی سیاسی سپیس میں ہم سب کھیل رہے ہیں اور ہم سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم پارلمان کی عزت میں اضافہ کریں ہم سیاست سیاست ایسا کریں کہ سیاست کا جمہور کا سیاستدانوں کا قدم اضافہ ہو ہم اس طریقے سے سیاست نہ کریں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی شہری سیاست کو گالی دیں سیاستدان کو دالی دیں اور خدا نہ خواستہ ہمارا آئین سازی کو ہمارا قانون سازی کو بھی گالی دیں یہ تمام سیاسی جماعتوں کی لیے ایک آخری موقع ہے خوش کی ناخن لے سیاسی جماعتوں نے کپرمائز کر لیا ہے ہم متحد ہو چکے ہیں جو آئین سازی اب ہوگا اسی کے مطابق ہونا چاہیے میں آپ سے بادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جب اسلامباد سے واپس آتا ہوں تو آئینی بینچ اور دبائی بینچ بنا کے واپس آؤں گا جب میں اسلامباد سے واپس آتا ہوں تو انشاءاللہ اس ملک کے سب سے بڑا عدالت میں آپ کا برابر کی نمائندگی ہوگا میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم اپوزیشن کے ساتھ ملکے کرے میں اسلامباد جا کے ایک آخری کوشش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو قائل کرے اور آئے جب بھی بوٹ ہوتا ہے ہم ست جا کے اپنا بوٹ ڈال کے غیر متنازہ طریقے سے غیر متنازہ آئے سازی کرے اگر میرا یہ کوشش ناکام رہتا ہے تو ہم سب کو پھر پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنا چاہیے پاکستان کی وفاق کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان میں پولٹیکل سٹیبیلٹی کے لیے اس لیے اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرمائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا میں مجبور ہوں گا مجھے میرے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں تو جو راستہ ہے جو متنازہ راستہ ہے جو میرا پسندیدہ راستہ نہیں ہے جس کا میں نے ہر کوشش کیا کہ میں یہ راستہ پہ نہ چلوں اسی راستہ پہ چلنا پڑے گا اپنے تحادیوں کے ساتھ دیکھ یہ آئینی بینچ وفاق اور صبح کے سطح پہ بنانا پڑے گا وہ متنازہ طریقہ ہوگا اس متنازہ طریقے سے اس ملک میں جو political instability ہے وہ پھرتا رچائے گا اس میں کمی نہیں آئے گا اگر میں وہ راستہ اپناتا ہوں تو یہ بینچ جس پہ ہم سب متفق ہے یہ بینچ جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے مان چکا ہے وہ بھی متنازہ ہوگا ہم کیا کرے ہم دو دو ازار چھے سے انتظار کر رہے ہیں دو مہینے سے ہم نے پی ٹی آئی کا اور باقی اوپزیشن جماعتوں کا انتظار کرتے آ رہے ہیں اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے مزید کمپرمائز نہیں کر سکتے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین سازی کے حوالے سے ڈرافت ہے انشاءاللہ تعالی میں خود وہ ڈرافت نیشنل اسیمبلی میں پیش کروں گا کوشش کروں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکھتا کر اس آئین سازی کا پروسس کو مکمل کروں نہ کر سکا تو انشاءاللہ تعالی میں حکومت کی دو دہائی اکثریت کے ساتھ مل کے یہ کام کر کے دکھاؤں گا اور ہم جب اگلی بار ستائیس دیسمبر پہ گری خدا باکس پہ جمع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی وفا کی عدالت پہ جو اس وقت ون یونٹ قائم ہے وہ بھی ون یونٹ ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے ختم 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 ختم